اُبید اللہ نسرین اختر عبدالباسط سید دلدار شاہ مبارک حسین عاصف نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چودری ادمار الحق صاحب وزیراعظم ازاد جمع کشمیر جناب چودری لطیف اکبر صاحب سپیکر اے جے کے اسمجی جنرل انعام چیئمن انڈی ایم اے عطاولہ طارد صاحب ممبر نیشنل اسمبلی چیف سیکٹری اے جے کے داود بڑیچ حبیب تازک صاحب تازک صاحب آئی جی پی شاہ غلام قادر خان صاحب پی اے مل این کنل وکار نور سینی منسٹر اے جے کے اور میرے انتہائی قابل اترام بزرگوں بھائیوں بہنوں اور اے جے کے کے گمڈ آفیسرز اور مطلقہ افسران اسلام علیکم آج میں یہاں پہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسے موقع کے اوپر جب قدرتی آفت سے ازاد جمع کشمیر کے آٹھ ہمارے بھائی شہید ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس کے ساتھ درجنوں افراد ہمارے بھائی اور بہن وہ زخمی ہوئے یہ انسانی بس سے باہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے اور اس کی رضا پر ہم سر جکانے کے لعبہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں کہ مرہومین کے لیے ہم یہ سب صدق دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانت الفرداس میں جگہ اطاف فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد ان کو صحت ایک کاملہ اطاف فرمائے میں آج یہاں پر آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے افراد کے ساتھ پوری قوم کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے اظہار تازیت کرنے آیا ہوں اظہار افسوس کرنے آیا ہوں اور یہ آپ کو یقین دلانے آیا ہوں کہ گو کہ جو اس دنیا سے چلے گئے آپ کی پیارے بچھل گئے وہ تو آپ واپس نہیں آئیں گے یہ اللہ کا نظام ہے لیکن آپ کے ساتھ حکومت وقت حضات جمع کشمیر کی چودے جانور لکھ صاحب اور وفاقی حکومت آپ کے ساتھ ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ اس مصیبت وقت کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اے جے کے جو پرائم منسٹر ہیں ماشاءاللہ بڑا اینجیٹک پرائم منسٹر ہیں جو انہوں نے بریف کیا آپ کو جو انہوں نے امداد ابھی تک مہیا کی ہے تو ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم جب تک آپ اپنے گھروں میں دوبارہ بہار نہیں ہو جاتے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جو آج جو امواد ہوئی ہیں ان کے ہم نے چیکس تقشیم کر دیئے وفاق کی طرف سے بیس لاکھ اپر فیکس لیکن یہ اس کا ذکر کرنا بھی معیوب ہے ہے بھی اور کرنا منی چاہیے کیونکہ زندگی میں یعنی انسان کی زندگی کے کوئی قیمت نہیں انمول ہوتا ہے لیکن چونکہ دنیا میں رہنا ہے گزر اوقات کرنا ہے آپ نے یقیناً عمر بھر آپ اپنے پیاروں کو یاد کرتے رہیں گے لیکن ان کے بچوں نے جو یتیم ہو گئے ان کو آپ نے پارنا ہے پڑھانا ہے قابل بنانا ہے تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس وقت پوری طرح کھڑی ہو اور بغیر کسی تاخیر کے وہ آپ کی جو بھی معاملت ہو سکتی ہے وہ کر سکے لہٰذا مصدد ہوا تھا اس کے علاوہ جو آپ کی جو میں نے ارز کی کہ بیچ لاکھ رپیہ جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا جو زخمی ہیں ان کے لئے ہم نے پانچ لاکھ رپیہ فکس کیا ہے اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ کس کو کم چوٹ لگی ہے کس کو زیادہ چوٹ لگی ہے وہ بلکل برابری کے حساب سے پانچ لاکھ رپیہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا اسی طریقے سے جو مکانات ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں ان کو وفاق کی طرف سے سات لاکھ رپیہ محفظہ دیا جائے گا اور جو جو جزوی جو جزوی مکانات تباہ ہوئے ہیں ان کو ساڑھے تین لاکھ رپیہ محفظہ دیا جائے گا یہ ایک ایک منصفانہ نظام کے تحت اس کی بقاعدہ میں یقین ہے کہ وزیراعظم صاحب پوری اپنا ہر چیز تلی کر رہے ہیں اور اس کی ساری اپنا جو بھی موقعوں پر صورتحال اس کو ان کا جو افسادان ہے وہ کر رہے ہوں گے ہماری طرف سے وفاق کی طرف سے انڈیے میں جن انام یہاں پر موجود ہیں تو یہ مل کر یہ ہماری جب یہ مکمل ہو جائے گی تاکہ انصاف کی بنیاد پر کسی کا حق مارا نہ جائے اور کسی کو کسی بھی بنیاد پر جو وسائل ہیں جو کہ ان کو حق نہیں تھا ان کو دے دیے جائے تو اس میں میں جناب وزیراعظم کی خطوط میں ارز کروں گا کہ اپنا انڈی ایم کے ساتھ مل کر یہ ہم ساری سروے مکمل ہو جائے تو اس میں اے جے کے نے جو اس میں حصہ ڈالنا ہے بہت آپ کی مہروانی ہوگی وفاق کی طرف سے جس طرح میں نے ارز کیا کہ سات لاکھ روپیہ مکمل گھر کا اور ساڑھے تین لاکھ روپیہ جو جزوی گھر تباہ ہوا ہے اور پانچ لاکھ روپیہ جو زخمی ہیں آج تاریخ ہے آٹھ مارچ انشاءاللہ تو رمضان شریف کی آمد آمد ہے تو تیرہ مارچ کو انشاءاللہ یہ تمام رکوم گھروں کے نقصان آپ کی جزوی ہو یا مکمل ہو یہ سوے کے بعد یہ آپ کے خدمت میں آپ کے گھروں میں ان کو پچھوا دیا جائے گا اسی طرح جو زخمیوں کی امداد ہے جو باقی رہ گئے ہیں ان کی بھی امداد آپ کے گھروں میں یہ تیرہ مارچ کو پائمت صاحب یہ ذرا اس کو نوٹ کر دیجئے گا تو تیرہ مارچ کو انشاءاللہ یہ آپ کے گھروں میں یہ امداد پہنچ جائے گی مجھے پرائمت صاحب نے ایک بڑا جائز ایک مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ یہ سارا پہاڑی سلسلہ ہے پاکستان کا ایک جزوے لا ینفق ہے آزاد جمعو کشمیر خوبصورت ترین علاقہ ہے لیکن برفے پڑتی ہیں بارشے ہوتی ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو ان کے جو ایشو اور بڑا جائز ایشو ہے کہ جہاں پر بہت ایکسٹریم ایورجنسی ہے وہاں پر کوئی طریقہ نہیں ہے بھاڑی سلسلہ ہے راستہ نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے تو کس طرح وہاں سے ایویکیویٹ کیا جائے گا جو وہاں پر مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں بڑی جائز بات انہوں نے مجھ سے کی بھارت جو ماضی میں ہوا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں سبسطان کے انڈیے میں ہم آپ کو ہیلیکاپٹر آپ کے پاس ایمبیڈ کریں گے تو جو ہی خدا نہ خواستہ اس کی ضرورت ہو کہ آپ فوراں ان کو مہیا کریں گے تو یہ اس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کی بہت جلدہ آپ جانس آپ اس کو پرکیومنٹ کر لیں اور وہ ہیلیکاپٹر ان علاقوں کے لئے خاص طور پر جہاں پر اجانب کوئی تودہ گرہا یا کوئی اور ٹورنچل رینز ہوئی ہیں تو ان کو کون جا کے وہاں سے ایویکیوٹ کرے گا وہ تو پہلے انتظار کریں گے کبھی وہاں پر تو اس دوران بجارہ جو بچ سکتا ہے وہ نہ بچے جس کو امداد پہنچ سکتی ہے نہ پہنچ سکے تو میری گزارش ہے کہ اس کو فل فور ہیلیکاپٹر آپ اپنے لے کے آئیں اپنے سسٹم میں اور جو ہی ریکوز اس نے ملے بلکہ ایڈوانس وارننگ ہو تو ہیلیکاپٹر جہاں پر بھی وزیراعظم نے کہیں آپ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں میں بات بھی کر رہا ہوں یہ سسٹم جو ہے اس کو آپ فل فور اس کو آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں جمہو کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور یہی حضرت قائد عظم نے فرمایا تھا اور پاکستان کے عوام ہمارے یہاں پر بھائی بہن مشکل کی اس گھڑی میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائیں گے اور میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو میں نے جو یہاں پر علامت کیے ہیں وہ انشاءاللہ اس کی تکمیل وہ جو تاریخیں ان کے اوپر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی تاکہ آپ پھر اپنی گھروں کی تعمیر کر سکیں اور گھروں میں دوبارہ آباد ہوں میری وزیراعظم صاحب سے ابھی گفتگو ہوئی جو ترقیاتی جو کام ہیں یہاں پر ای جے کے اور دوسرے وہ انشاءاللہ اس کی میں علیدہ میٹنگ کروں گا لیکن میں صرف ای جے کے کے حوالے سے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً دو کروڑ سے زیادہ بچے ہمارے سکولوں سے باہر ہیں بچے اور بچیاں ان کی اگر سکولوں کی تعمیر کے لیے انتظار کرنا پڑے گا تو جتنی رقم درکار ہے اور جتنا وقت درکار ہے وہ بچے بچارے اپنی جو تعلیم کے حصول کی جو ان کی جو موقع ہے وہ کھو بیٹھیں گے تو اس کی جو میک شفٹ ارنجمنٹ یعنی اس کا مدبادل کیا ہو سکتا ہے وہ میں انشاءاللہ وہاں پر اسلام آباد میں اپنے باقی جو سبائی حکومتیں ہیں ان کی مشابرت کے ساتھ میں بات کروں گا لیکن جو فل فور جو ایک ذہن میں آتا ہے مساجد مساجد میں ان بچے اور بچیوں کو حکومت وقت وہ ان کی تعلیم کے لیے وہاں پر انتظام کریں اور وہاں پر یہ بچے اور بچیاں پڑے دکھیں اس سے مساجد جو ہیں وہ جو پہلے یہ اللہ کے گھر ہیں وہاں پر برکت پڑے گی اور یہ بچے اور بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی جو بڑے چیلنجز ہیں کل میں نے اسلام آباد میں پر انتقریر میں میں نے بتایا ابھی مجھے بتا رہے تھے جو روڈ نیٹورک ہے جو کچھ فیسیبیلٹیز منکمل ہو گئی ہیں اور اس کے بغیر یقیناً اگر مواصلاتی نظام ہمارا پاکستان کا اے جے کے کا سٹھوبوں کا گلگت بلدستان کا وہ اگر روبست نہیں ہوگا وہ اگر ایک ایفشن نہیں ہوگا تو کس طرح اپنا آپ کی کمیونکیشن آپ کی ٹریڈ آپ کے دوسرے جو ذوریات اور پوری ہوں گی اس کے سرمایہ چاہیے میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسوں سے آمدن ہے اور پورے ہمارے جو اس وقت اس سال کا جو تخمینہ ہے دوہزار تیس چوبیس کا وہ بارہ کھرم روپے ہے آپ کو بہت دکھ بھی ہوگا اور بہت افسوس بھی ہوگا کہ جو ٹیکس دیتے ہیں یہ اور اسی شمار میں جو لوگ ٹیکس جنگ کو دینا چاہیے وہ رقم اس سے کہیں زیادہ ہے اور جو کہ خزانے میں نہیں آتی اور وہ ٹیکس چوری ہوتی ہے اس تفصیل میں میں نہیں جا رہا آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مافیا ہے یہ ایک بہت بڑا یہ ایک چیلنج ہے جو کہ پاکستان کی معاشی جڑوں کو چھتر سال سے کٹ رہا ہے اگر وسائل نہیں ہوں گے سکول کہاں سے بنائیں گے وسائل نہیں ہوں گے ہسپتال کہاں سے بنائیں گے وسائل نہیں ہوں گے تو یہ خدرتی آفات کا مقابلہ کس طرح کریں گے وسائل نہیں ہوں گی تو اپنے نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کو ہم جدید تعلیمی جو ان کو ہتھیار ان کے ہاتھ میں کہاں سے دیں گے کس طرح ان کو آئی ٹی ایکسپورٹ بنائیں گے کس طرح ان کو جوب کریٹر بنائیں گے یہ وہ چیلنجز ہیں جو آج پوری قوم کو جس کا سامنا ہے اور اگر ہم نے اب دیکھئے کہ میں آپ کو ارز کر رہا ہوں یہ بلکل میں آپ کو بلکل صحیح بتا رہا ہوں کہ تنہائیں جو وفاق کی ہیں وہ بھی ہدار سے ہم ان کو پیک کرتے ہیں وفاق کی جو چاہے گا کب بھی کسی منسٹری میں کو پیتا ہے وہ بھی ہدار کا ہے تو یہ چھتر سالہ ہدار کی زندگی یہ کب تک چلے گی it cannot sustain it's either or اس لیے میں سوشتہ ہوں کے وقت آ گیا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور بڑے بڑے فیصلے کریں وہ کڑوے فیصلے ان کے لیے ہوں گے جو اشرافیہ ہے مگر اس کا فائدہ کے لیے ہوگا جو عام آدمی ہے جو کروڑوں لوگ اس ملک میں بستے ہیں جن کو روزگار چاہیے ان کے بچوں کو تعلیم چاہیے ان کے بچوں کو اعلاج چاہیے ان کے بچوں کو سیکیورٹی چاہیے جاپس چاہیے وہ چھوٹے کاروباری لوگ بنیں ان کے بچیاں ڈاکٹرز بنیں ان کے بچیاں انجینئرز بنیں وہ اور آئی ٹی کے ایکسپورٹز بنیں پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر وہ رس کے حلال کمائیں پاکستان کا نام بلنگ کریں یہی طریقہ ہے دنیا میں زندہ رہنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے آپ اثر حاضر کی تاریخ کو دیکھ لیں ماضی وعید کی تاریخ کو دیکھ لیں وہ قومیں جو کسی وجہ سے تباہ ہو گئیں وہی زندہ ہوئیں وہی دوبارہ انہوں نے اپنی طاقت حاصل کی کہ انہوں نے اپنی شکست کو مسلسل محنت محنت اور محنت میں بدل دیا تو بسا کہتا ہوں کہ آج پاکستان چیلنج ہے زراد دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کتنی زرخیز زمین دی ہے یہ جو آپ کا ازاد جمع کشمیر ہے مادنیات ہیں کیا خوبصورت علاقے ہیں کیا کچھ آپ یہاں نہیں کر سکتے کیا کچھ نہیں کر سکتے وہ دنیا کی ممالک دیکھیں جہاں پر رمل ہے رمل یعنی ریت اس کو انہوں نے ایک بنا دیا خوشحالی کا ایک ایک مینار بنا دیا آپ گلف سٹیٹس دیکھ لیں آج سے پچاس سال پہلے وہ رمل تھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر ترقی کی دور میں کتنے آگے نکل چکے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ویجن ہے یہ کمٹمنٹ ہے اور یہ فیصلہ کہ ہم نے دن رات محنت کرنی ہے دن رات محنت کرنی ہے ایمانداری سے قوم کو ہم نے یکسو کرنا ہے ہم نے نفرتوں کو بجائے محبتوں کے پھول وہ نشاور کرنے ہیں ہم نے ذاتیات سے اوپر ہو کر اپنی پسند ناپسند کو دفن کر کے پاکستان کے عظیم تر مفات کی خاطر ہم اکٹے ہوں تو یقین کریں کہ نہ صرف چھتر سال کا جو ہمارا سفر جو نقصان ہوا اس کو انشاءاللہ پورا کر لیں گے بلکہ آئندہ آنے والے ماہ و سالوں میں پاکستان اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پیغام ہے ایک پرمننٹ پیغام ہے اور اس کے اوپر سر پر سرف عمل سے دنیا بدلے گی نہ یہ نوری ہے اور نہ یہ ناری ہے میں انشاءاللہ پھر آذر روں گا اور انشاءاللہ مل کر ہم پاکستان کے مسائل انشاءاللہ کا ہم مقابلہ کریں گے پچھلے پیر سے جب سے میں نے اپنا اوٹ لیا ہے میں نے ہر روز جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس کا ہم نے ہر روز اس کا جائزہ لیا مختلف جو ادارے ہیں مختلف جو میدان ہیں کل بھی میں نے کہا آج پھر بتاتا ہوں آپ کو صرف پی آئے کا جو نقصان ہے وہ آٹھ سو پچیس ارب روپے ہیں ہر سال ہر سال جو سرکاری ادارے مل کر جو نقصانات کرتے وہ کئی سو ارب روپے ہیں ہر سال ہر سال بجلی کی چوری وہ پانچ سو چھ سو ارب روپے ہیں وہ آم آدم اندھو نہیں کرتا وہ تو بچارہ پتہ نہیں کس مشکل سے بل دیتا ہے اور اس کی بدوائیں آسمان کو پہنچتی ہیں کہ یہ نظام کہ امیر آدمی تو جو مرضی کرے اور بجلی کے بل بجلی بن کر ہم پر گرے یہ ہے وہ نظام جو کہ قائد آزم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان عظیم شہیدوں نے جنرل پاکستان کی خاطر خون کے دریاء عبور کیے کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا آج ان کی روحیں یقیناً ترپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لئے ہم نے اپنے جانے قربان کی تھی میں سمجھتا ہوں بقت آگیا ہے کہ اگر ہم نے ان قربانیوں کا احترام کرنا ہے اور پاکستان کو قرضوں کی اس زندگی سے نکالنا ہے تو دنیا میں ہر چیز ممکن ہے مشکل ضرور ہوتی ہے ممکن نہیں ہوتی آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو عظیم بنائے گا مشکلات سے نکالے گا تو جو لوگ شہید ہو گئے ہیں آپ آئیے دعا بنگے ان کے لئے آپ آپ تشہیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یا امدین یا کناب دو یا کنستین ادن السراط المستقیم